بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک موضوع جو ڈسکس کرنا ہے اور بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے اور وہ ہے جیو ٹی وی میں مولانا قمبر نقوی صاحب کی ایک گفتگو اب وہ خود اس کی کیا توضیح دیں گے وہ ان کے ذمہ ہے لیکن جو غلط فہمیاں پھیل رہیں اور خصوصاً لوگ تشیعہ کا اس کو نظریہ سمجھ رہے ہیں اور ساتھ ہی بہت سارے لوگ علماء کو گالیاں دے رہے ہیں اور بعض جگہ یہ تقاضہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو کلیر بیان کیا جائے تو کل سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہم سے کہا گیا اور ہم سوچ بھی رہے تھے لہذا اب جلدی میں جو کچھ ہو سکا اسے ہم بیان کر رہے ہیں تو پہلی بات یہ کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ نہ شیعوں کا نظریہ ہے اور نہ ہی سنیوں کا نظریہ ہے وہ شاید خود ان کا اپنا نظریہ ہے اور جو ہم نے محسوس کیا وہ یہ کہ انہوں نے صرف ایک موضوع کو فوکس کیا اور اسی پر شاید وہ سوچتے چلے گئے اور کہتے چلے گئے البتہ اس میں شک نہیں کہ جو انسان گفتو کرتا ہے اس کی تفسیر اور توجیب وہ خود ہی اچھی طرح بیان کریں گے لیکن کیونکہ ایک بہت زیادہ خلفشار اور مشکل ہے لہذا ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں اور اس جانبی توجہ دلائیں کہ یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی غلط نظریہ بظاہر چاہے وہ بظاہر ہو چاہے وہ حقیقتاً ہو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ ہر رشتے سے زیادہ اہم جو رشتہ ہمارا سب کا ہے کہ اسلام واقعی یعنی جو قرآن و اہل بیت علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے اس کو صحیح طریقے سے بیان کریں اگر کہیں پر کوئی کسی قسم کا جھول ہو تو بغیر کسی دوستی کے جان کے پہچان کے اس غلط فہمی کو دور کیا جائے تو سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ عام طور پر آج کل اس قسم کے موضوعات کو ڈسکس کرتے ہوئے ذرا کچھ بیلنس سے بعض حضرات آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ہے اتحاد کا موضوع تو پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ اتحاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی نظریات کو ملا کر ایک نئی چیز کو وجود میں لائے جائے کہ جو کمپاؤنڈ ہو دو یا تین نظریات کا قطع یہ مراد نہیں ہے اتحاد کے معنی یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سے گفتو کریں ڈائلوگ کے قائل ہوں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں اور یہ اتحاد تمام ہمارے ادیان کے ساتھ ہے تمام مذاہب کے ساتھ ہے اسی طرح سے یہ بھی کلیر رہے کہ یہ اتحاد فقط شیعہ و سنی کے درمیان نہیں ہے یہ اتحاد تمام مذاہب اسلامی کے درمیان ہے چاہے وہ شیعہ و سنی و دیوبندی و بریلوی ہوں یا اس کے علاوہ دیگر مذاہبیں بوری یا خانی یا حتیٰ ایک مذہب کے جو سلطان قابوس کا ہے اور اس وقت مسقط میں امان میں بہت زیادہ ہے وہ ہے آبازی جو نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں تو اس میں شک نہیں کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں سب کو مسلمان سمجھتے ہیں نہ ہم خود اپنے آپ کو کافر قرار دیے جانے کے فیور میں ہیں نہ اجازت دیں گے اور نہ اپنے خلاف کسی کو بولنے دیں گے اور نہ ہی ہم کسی کے خلاف بولیں گے البتہ جو علمی گفتگوے اسے ہمیں کرنا چاہیے فسیح ذہن میں رہے یہ جو ہمارے مراجع ازام نے فرمایا ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرو اور ساتھی بازگاہ ہمارے مراجع ازام نے فرمایا ہے اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کرو تو توہین بالکل ارک چیز ہے لیکن تاریخ حقائق یا علمی گفتگو کہ جو علمی طریقے سے ہو افہام و تفہیم کے ساتھ ہو وہ ضروری ہے اسی طرح سے ذہن میں رہے کہ یہ جو موضوع ہے کسی کے مقدسات کی توہن نہ کرو یہ حتی انڈیا کے بارے میں بھی ہے اور ہمارے مراجع الزام حتی آیت اللہ العظمہ سید محسن الحکیم طبع طبعی کے زمانے میں جب انڈیا سوال کیا گیا کہ گائے کو اگر زبا کیا جاتا ہے تو وہاں پر فتنے ہوتے ہیں فساد ہوتے ہیں قتل کیا جاتے ہیں جو صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مودی کے آنے کے بعد یا اس سے پہلے کی گجرات کی تھی تو ایسی صورت میں بھی ہمارے مراجع الزام فرماتے ہیں کہ کسی کے مقدسات کی توہن نہ کرو لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس گائے کو جو ہے اپنی ماں بنا لیں وہ اسے گاؤ ماتا کہتے ہیں فبحہ ہم علمی طریقے سے ڈسکس کریں اسی طریقے سے یہ ذہن میں رہے کہ اگر ہم برما میں ہیں اور برما میں اگر کوئی پروپلم ہے فرض کریں وہاں پر ایک لامہ ہے یا اگر طبت میں جاتے ہیں وہاں دلائی لامہ ہے اس کی بھی اگر ہم توہن کرتے ہیں لیکن اس کے قطن یہ معنی نہیں ہے کہ ہم حقائق کو بدل دیں تو یہ جو گفتگو ہوئی پھر ہم عرض کریں نہ شیعوں کے حساب سے صحیح ہے نہ سنیوں کے حساب سے صحیح ہے پھر اس میں انہوں نے فرمایا کہ ان پر نہ کسی خلیفہ کی اطاعت واجب ہے نہ کسی امام کی اطاعت واجب ہے یہ سو فیصد غلط ایک بالکل نظریہ ہے کیونکہ اہل سنت کے نزدیک بھی حضرت عائشہ پر ان کے خلفہ کی جو ان کے زمانے میں تھے جو اہل سنت کے حساب سے پانچ خلفہ ہیں جن میں سے پانچ میں کام دور پر نام نہیں لیا جاتا ہے یعنی عبام حسان علیہ السلام گوکہ چار کا نام لیا جاتا ہے بالآخری ایک الگ موضوع ہے تو ان کی اطاعت واجب ہے خود اہل سنت کے نزدیک بھی اور خود اہل سنت حضرت عائشہ کو جنگ جمل میں کہتے ہیں کہ وہ خطا پر تھی اور وجہ یہ ہے کہ وہ خلیفہ کے خلاف تھی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کتب اہل تشیر اور کتب اہل سنت میں موجود ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کچھ لوگ جنگ کریں گے قاسطین مارقین ناکتین اور یہ سب کے سب جو ہے باطل پہ ہوں گے تو اطاعت تو واجب تھی ان کے نزدیک بھی ان کے خلافہ کی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا من کنت مولاہ وحاضع علی مولا اور مولا کے معنی قطعا جو ہیں وہ یہاں پر دوست کے نہیں ہیں اسی طریقے سے جب آپ نے ارشاد فرمایا علیہ کل مؤمنن علیہ ولیہ کل مؤمنن بعدی کہ علی جو ہے وہ ولی ہے تمام مؤمنین کا میرے بعد اس کے معنی بھی جو خود کتب اہل سنت میں ترجمے میں حضرت عمر سے نقل کیے گئے ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر ولی ہو گئے اور ان کے بعد میں ان کا ولی ہو گیا اور بعض دکھوں انہوں نے فرمایا کہ میں ولی ولی یہ رسول اللہ ہو گیا اور سب جگہ اہل سنت نے ترجمہ یہی کیا ہے سرپرست کا اور امام کا اور خلیفہ کا تو اس میں شک نہیں کہ مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ عقائد کے عدوار سے بھی سنی عقائد کے عدوار سے بھی حضرت عائشہ کے بھی ولی تھے اور ان پر ان کی اطاعت واجب تھی جو انہوں نے جنگ جمل میں نہیں کی اور جو بعض موضوعات ہیں ان کو ڈسکس فی الحال نہیں کر رہے اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ یہ جو موضوع ہے امہات المؤمنین والا اس کے معنی کیا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ امہات المؤمنین والے موضوع کو بہت زیادہ عالم اسلام میں پھیلا دیا گیا ہے اب اس جانب توجہ رہے کہ جب ایک اشو اٹھایا جاتا ہے تو پھر موضوعات اٹھتے ہیں لہٰذا نہ اٹھایا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اب جب یہ موضوع اٹھایا گیا ہے امہات المؤمنین والا تو پہلے موضوع میں واضح بیان کریں کہ شیعہ عقائد کے عدبار سے نہ حضرت لوت کی بیوی کو نہ حضرت نوح کی بیوی کو ہم جنسی گناہ کی گالی نہیں دے سکتے لہٰذا کتب تشیعوں میں یہ بات بہت واضح ہے کہ کسی بھی نبی کی بیوی کو ہم زنا کی نسبت نہیں دے سکتے حضرت حتیٰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات موجود ہیں کہ یہ جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں حضرت لوت اور حضرت نوح کی ازواج کے لیے خیانت کا یہاں پر مراد ہے دین میں خیانت اور کفر نہ کہ جنسی خیانت لہٰذا اس قسم کی تحمد اگر کوئی حضرت عائشہ پر لگاتا ہے تو بالکل غلط ہے پس جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کی بیوی کو گالی دینا غلط ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں نسبت کسی جنسی گناہ یا زنا کی دینا البتہ اس جانب بھی توجہ رہے کہ امہات المؤمنین کے معنی کو اور بعض دفعہ معاویہ کے لیے خال المؤمنین کے معنی کو بہت پھیلا دیا گیا لیکن اگر سوال کیا جائے خود علماء اہل سنت سے کہ امہات المؤمنین کے معنی کیا ہیں یا خود حضرت عائشہ سے سوال کیا جائے تو یہ موضوع بہت طویل ہے مختصر سے توجہ دلائیں کہ جس وقت سورہ احضاب کی آیت نمبر چھے نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتوهم تو اس کے معنی کیا ہیں تو یہاں پر جو اس کے معنی ہیں وہ خود علماء اہل سنت نے اس کو ڈسکس کیا کہ یہاں پر معنی صرف یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے نکاح نہیں کر سکتا فقط اس عنوان سے جو ہیں یہ امہات المؤمنین امہات ہیں لہٰذا روایتوں کے ایڈرس آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے کہ حضرت عائشہ خود خواتین سے بھی فرما چکی کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں میں صرف مردوں کی ماں ہوں اور یہی موضوع بعض علماء اہل سنت نے کسرت سے بیان کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو موضوع آیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تفسیر وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُعْذُوا رَسُولَ اللَّهُ وَلَا أَنْ تَنْكِهُ اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَبَدَا اور یہ ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر 53 ان دونوں آیتوں کی تفسیر کے زمن میں اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس آیت کے زمن میں یہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کچھ اصحاب یہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جائیں گے تو ہم ان کی ازواج سے شادی کریں گے اور یہی نسبت جو ہے تلحہ کی جانب ہے کیونکہ حضرت عائشہ ان کی چچازات بہن تھیں تو وہ فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ دنیا سے جائیں گے البتہ جو روایات میں یہ ہے لفظ آیا ہے ماتا یعنی جب وہ مریں گے تو میں ان کی بیوی سے شادی کروں گا اور جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہنچی تو وہ ناراض ہوئے اب یہ بات واضح رہے کہ یہ جو ہم روایات بیان کر رہے ہیں یہ کتب تشیو کی نہیں ہیں یہ کتب اہل سنت کی ہیں اور یہی سے جو موضوع نکلا وہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے ان کی زندگی میں بھی تلاق کے بعد اور اگر تلاق ہو جائے اور ان کی دنیا ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان سے نکا جائز نہیں ہے ہمیشہ کے لیے اور اس نکا کی حرمت کے ساتھ ساتھ کیا کہا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ تم نے اپنی ماں سے نکا کیا لہٰذا نے کہا گیا کہ یہ امہات المؤمنین ہے اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ بہت شور کیا جاتا ہے امہات المؤمنین کا اور بلا شک امہات المؤمنین کا احترام ہے لیکن آج ہم ایک اور امہات المؤمنین کا بھی ذکر کریں کہ جنہ کے ذکر کو چھپایا جاتا ہے ان کا نام تھا یا قیلہ قیلہ بنت قیس قیس قندی کہ جو صحابی رسول اشس بن قیس قندی کی بیوی تھی اور یہ صحابی جو تھا مولا عمیر المؤمنین کے خلاف ہو گیا تھا خوارج میں سے تھا اور اسی کی بیٹی تھی جہ ادھا بنت اشس اور اسی کا بیٹا تھا محمد ابن اشس جو قاتلان امام حسین میں سے تھا لہذا اسی محمد ابن اشس کی بہن تھی قیلہ بنت قیس سے قندی یا اس کا نام تھا قتیلہ بن قیس قندی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی اور آپ کی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ مسائلہ میں کذاب کی ماننے والی ہو گئی تھی اور بعد میں اس نے اکرمہ ابن ابو جہل سے شادی کر لی تھی اس کا حوالہ ہے طبقات ابن سعد میں تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ایک موضوع بنا دیا گیا ہے کہ جی کوئی ان کو ڈسکس نہیں کر سکتا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک اس قسم کی بیوی کو اہل سنت بھی ان کی مضمت کرتے ہیں اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب یہ موضوع آ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ یہ تاریخ کے مسائل ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ جو ایک شور کیا جاتا ہے کہ جو قرآن میں فضیلت ہے ان کی یا ان کی تو ہم چند آیتوں کا صرف حوالہ دے دیتے ہیں ان پر دقت کریں کہ واقعا وہ فضیلت میں آیتیں ہیں یا مضمت میں آیتیں ہیں مثال کے طور پر خود سورہ تحریم کی جو سب سے پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے توجہ دلائی ہے یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ تو اس کا بھی جو موضوع ہے تو یہ یاد رکھیں کہ کچھ ازواج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ کہا کہ آپ کے موزے بدبو آ رہی ہے یہ تفصیلی موضوع ہے جو آپ جا کے دیکھیں لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ شیعہ اہل امہات المؤمنین کی توہین کرتے ہیں یا اصحاب کی توہین کرتے ہیں تو ہم قطعا توہین نہیں کرتے ہاں اب اگر کبھی کبھی کوئی ڈسکس کرتا ہے تو ان ہزار چیزوں میں سے جو کتب اہل سنت میں نقل ہوئی ہیں ان میں سے کبھی کوئی اقاد نقل کر دیتا ہے اور یہ بھی ہم کلیر کرتے ہیں کہ جتنی باتیں امہات المؤمنین کے اور اصحاب کے خلاف کتب اہل سنت میں ہیں اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منافی جتنی چیزیں سہائے ستہ میں ہیں اتنی کہیں بھی کسی کتاب میں اور دنیا کے کسی مذہب میں بھی نہیں ہیں لیکن ایک شور کیا جاتا ہے کبھی توہین رسالت کے نام سے ایک پریشر ڈیویلپ کیا جائے کبھی عیسائیوں پہ دوسروں پہ ہم پہ ایک پریشر ڈیویلپ کیا جاتا ہے توہین امہات المؤمنین اور توہین صحابہ کے نام سے اب یہ وقت ہے کہ ہم سب کو کہیں کہ سب مسلمان ہیں لیکن پہلے اپنی کتابوں کو دیکھیں اب اس قانون کو دیکھیں کہ اگر کتابیں بین کرنی ہیں تو کون سی بین کی جائیں گی آیا وہ کتابیں جنہیں آپ خود صحیح کہہ رہے ہیں ان کے اندر الٹی سیدھی چیزیں ہیں لیکن آپ انہیں ماریں گے کہ جو ان میں سے ایک کوئی چیز نقل کر دے گا آپ ان کتابوں کو بند نہیں کریں گے جنہیں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اس جانب توجہ رہے اور اسی طرح سے آپ تفسیر میں جا کے دیکھیں سور تحریم کی آیت نمبر چار میں کہ جہاں پر واضح توجہ دلائی اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فَخَسْ سَخَتْ قُلُوبُكُمَا اور ہر تفسیر میں یہ نقل ہوا کہ یہ نسبت حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ کی جانب ہے اور اسی طرح سور تحریم کو دیکھیں اسی طرح جو اور بعض آیات ہیں جن کو کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات ممکن ہے کہ بعض کو ناگوار گزرے اب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ جن علماء اہل سنت نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے امہات المؤمنین سے تو ان میں محمد ابن عدریس شعفی نے کتاب الام میں اس بات کا کھل کے اعلان کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم اور ساتھ میں مما کانا لکم ان تؤذر رسول اللہ ولا ان تنکہو ازواجه من بعده ابدا تو یہاں پر فرماتیں حرما نکاہ نسائه من بعده على العالمین ليس هاکذا نساء اہد غیره فقوله امہاتهم یعنی في معنى دون ذلك معنى ذلك انہو لا يحل لهم نکاؤهن بحال وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ نِكَاعُ بَنَاتٍ وَلَوْ كُنَّ لَهُنَّ كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ نِكَاعُ بَنَاتِ اُمَّهَاتِهِمْ لَأْتِ وَلَدْنَاهُمْ وَارْزَعْنَاهُمْ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ امہات المؤمنین تو فقط اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ ان سے نکاح حرام ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ رسول کی ازواج ماں ہیں لیکن ان کی بیٹیوں سے نکاح ہو سکتا ہے چاہے وہ اپنی بیٹیاں ہوں اور چاہے وہ ان کی رضائی بیٹیاں ہوں اس کو اگر آپ کو دیکھنا چاہیں تو ابو عبداللہ محمد میں ادریس الشافعی کی کتاب الام میں دیکھیں تو وہاں پر یہ موضوع تفصیل سے موجود ہے اسی طرح سے انساری الشافعی اپنی مشہور معروف کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں ہیں وہ تین طرح کی ہے ایک وہ ماں کے جس نے پیدا کیا ہے ایک وہ ماں کے جدود پیلاتی ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ماں ہیں لیکن اس کے ساتھ فرماتے ہیں وَلَا يَثْبُتُوا اِلَّا تَحْرِیمُ النِّقَاعِ اور اس امہات المومنین یہ جو لفظ ہے کہ وہ امہات المومنین اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا سوائے یہ کہ ان سے نکا حرام ہے اور اسی طرح سے ابو جعفر تبری جو ہے جامع البیان میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نکا حرام ہے بلکل اسی طرح سے ایک خاتون نے آکے حضرت عائشہ سے کہا ایک خاتون نے آکے حضرت عائشہ کو کہا ام المومنین تو آپ نے جواب میں طبقات میں یہ روایت موجود ہے اور طبقات ابن ساتھ جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر پینسٹھ میں کہ جب ایک خاتون نے کہا کہ سلام ہو آپ پہ ام المومنین تو آپ نے فرمایا کہ میں تم عورتوں کی ماں نہیں ہوں میں صرف مردوں کی ماں ہوں اسی طریقے سے مثال کے طور پر سنن دعود میں ایک روایت نقل ہوئی کہ جب کیونکہ اختلاف تھا حضرت عائشہ کا مولا عمیر المومنین کے خصوصا خاص اصحاب سے تو جب امار اور جناب مالک اشتر گئے اور ان کو سلام کیا ام المومنین کہہ کے تو انہوں نے جواب دیا فقالت لست لستو لکی بے ام من یعنی جناب امار کے سلام کے بعد جواب دیا کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں تو یہاں پر مراد یہ تھی کہ تم مومن ہی نہیں ہو یہ بلکل ایک الگ موضوع پس یہ ذہن میں رکھیں کہ ام المومنین کے موضوع کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے اگر موقع ملا تو اس کو ہم اور تفصیل سے ذکر کریں گے لیکن یہاں پر ام المومنین سے مراد صرف یہ ہے کہ امت کے مردوں کا نکاح ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرام ہے البتہ یہ موضوع کہ تمام مقدسات کا احترام کرنا چاہیے ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہے البتہ جو موضوعات قرآن میں ڈسکس ہوئے جو حدیث میں ڈسکس ہوئے جو اختلافات ان کے اصحاب سے رہے مثال کے طور پر خود حضرت عثمان سے ان کے اختلاف رہے حضرت مولا امیر المومنین سے اختلاف رہے پھر معاویہ سے اختلاف رہے تو ان اختلاف کو جو تاریخ میں مسلم ہیں علمی طریقے سے احترام سے ڈسکس کیا جائے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے البتہ تمام مذاہب اسلامی کا اور تمام عدیان کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیں قائل ہونا چاہیے کہ ڈائی لوگ کریں اور اچھی طرح سے بات کریں اتحاد کے قطنی امانہ نہیں ہے کسی اگر ملک میں ہم عیسائیوں سے اتحاد کی بات کریں تو عیسائیت اور اسلام سے ایک نیا دین بنائیں یا اگر ہم مسقط میں ہوں تو وہ آبازیوں کے ساتھ ایک نیا دین بنائیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين ہر شخص کو اپنے نظریات پر چلنے اور اپنے عقائد پر رہنے کی اجازت ہے بس اصل موضوع یہ ہے کہ آپس میں لڑے نہیں جنگ نہ کریں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں تمام مسلمان فرق مسلمان ہیں لیکن اچھی طریقے سے علمی گفتو کرنی چاہیے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ